اردو میں جدیدیت کا دور چھٹی دھائی سے شروع ہوتا ہے یہ وہ زمانہ ہے جب ترقی پسند تحریک کمزور پڑ چکی تھی اور اس کے عدبی نظریات بدلی ہوئی صورتحال میں بہت مفید اور کارامد نہیں رہ گئے تھے دوسری جنگ عظیم وطن کی تخصیم اور فرقہ وارانہ فسادات نے انیس سو سی تالیس کے بعد کی صورتحال کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا تھا ان واقعات و حادثات نے اس عہد کے انسان کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ انسان باہر کی دنیا سے لا تعلق رہنے لگا تھا اور اس نے اپنی ذات کے اندر پنہ لے لی تھی چنانچہ اب عدیب اور شاعر سماج اور سماجی مسائل کی اکاسی کرنے کے بجائے اپنی ذات کے مسائل اور ان کی پیچیدگیوں کو موضوع بنانے لگے تھے ترقی پسند عدب نے شاعر کو مرکز میں رکھا تھا لیکن انیس سو سی تالیس کے بعد کے عدب میں ذات کو مرکز میں رکھا گیا ذات کو مرکز میں رکھنے کا ایک اور سبب یہ تھا کہ اسی زمانے میں ہندوستان میں وجودیت کے فلسفے کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی یہ فلسفہ بیسمی صدی کے مشہور فلسفی سارتر کی وجودی تحریروں کے تعلق سے ہم تک پہنچا تھا ان تحریروں میں سارتت نے وجود کو جہر یعنی عقل پر ترجی دی تھی اس نے وجودی مسائل پر بہت کچھ لکھا ان مسائل میں تنہائی بے یقینی لایانیت بے حوصلگی مستقبل کی طرف سے مایوسی وغیرہ کو خاص احمیت دی گئی تھی انہی مسائل سے انیس سو سیتالیس کے بعد ہم بھی دو چار ہوئے یعنی یہ مسائل یہاں پانچویں دہائی میں رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے پیدا ہوئے لیکن جدیدیت صرف انہی مسائل سے عبارت نہیں ہے جدیدیت کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس نے فن پارے میں عدبیت کے انصل پر اسرار کیا ترقی پسندی کے زمانے میں صرف موضوع کو احمیت دی گئی تھی اور فن پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی ایسا اس لیے تھا کہ ترقی پسند عدب میں مقصدیت اور افادیت ہی کو احمیت دی جاتی تھی جدیدیت نے افادیت اور مقصدیت کے برخلاف عدب میں عدبیت پر زور دیا اس طرح جدیدیت موضوعات کی سطح پر بھی ترقی پسند عدب سے مختلف تھی اور فنی نقطہ نظر سے بھی اردو میں جدیدیت کو باقاعدہ متعارف کرانے اور اس سے مستحقم کرنے میں سب سے پہلے شمسر ایمان فاروقی کا نام لیا جا سکتا ہے فاروقی نے جدیدیت کی تبلیغ کرنے والے اپنے رسالے مہنامہ شبکون میں اپنے اداریوں اور تحریروں سے جدیدیت کی وضاحت کی اور اردو میں اس رجحان کو مقبول کیا چنانچہ انیس ساٹھ کے بعد کی نسل نے عدب میں اسی رجحان کی نمائندگی کی فاروقی کے ساتھ ساتھ محمود حاجمی محمود عیاس وزیر آقا محمد حسن عسکری سلیم احمد اور انیس ناغی وغیرہ نے بھی جدیدیت کی نظریات کو عام کیا شائروں میں عادل منصوری محمد علوی بلراج کومل زیب غوری راجیند منچندہ بانی ناصر کازمی احمد مشتاق مونیر نیازی اور زفر اقبال وغیرہ کے نام شامل ہیں ان شورانیں بلکل نئے لبو لہجے کی شائری کی یہ شائری اپنے پہلے کے شائروں سے یقیناً مختلف تھی نئے اور تازہ موضوعات لفظوں کا نئی طرح سے استعمال نئے نئے شائرانہ تجربے جدید شائری کا امتیاز ہیں شائری ہی کی طرح افسانے میں بھی نمائی تبدیلی آئی اب سیدھے سادھے افسانوں اور سادھا بیانیے کے بجائے علامتی افسانیں لکھے جانے لگے اور بیانیاں کی سطح پر بھی نئے تجربے کیے گئے ابتدا میں یہ نفسانہ نگاروں نے اس طرح کے تجربے کیے ان میں ہندوستان میں بلراج مینڈرہ اور سریند پرتکاش کے نام لیے جا سکتے ہیں پاکستان میں انتظار حسین انور سجاد اور احمد ہمیش نے اردو کہانی کو پیدے کی اردو کہانی سے بلکل مختلف کر دیا انیس سو ستر کے بعد شائروں میں اور خصوصاً عدیبوں کی ایک نئی نسل سامنے آئی جس نے سینئر عدیبوں کی تحریروں سے تحریک حاصل کی اور جدی شائری اور نئے اردو افسانے میں اپنی شناک بنائی